اسلام علیکم دوستو ویلکم تیو ما یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفوٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو ہم تین سوالات پر بات کریں گے جو آپ نے مجھے کی ہیں ریسٹ کچھ ویڈیو کو دیکھ کر سب سے پہلا سوال کیا ہم رسک لیں یا نہیں دوسرا سوال کیا ابھی ہم ٹریول کر دیں کیونکہ ہم نے امرجنسی پہ جانا ہے یا کسی بھی کنڈیشن میں ہم نے اپنی کنٹری میں جانا ہے اور جو تیسرا سوال ہے سکس منتھ رول تینوں کوئیشن پہ تفصیل سے بات کریں گے اور آپ لوگوں سے ریکویٹس اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کی سمجھ آ سکے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے کل اور کچھ دن پہلے بھی میں نے بنائی ہے کل میں نے جو ویڈیو بنائی ہے ویڈ پروف بورڈنگ پاس اور بندے کے جو ویزا ہے وہ ابودبی کا ہے اور بندے کا بورڈنگ پاس میں نے آپ کو دکھایا ہے اب اس میں سے کچھ میرے بھائی دوست حضرات جو ہیں وہ بول رہے ہیں جی یہ فیک نیوز ہے یہ بہت بڑا رسک ہے ہم نہیں جا سکتے ہم اپروول کا ویڈ کرتے ہیں تو میں نے ادھر بھی ویڈیو میں کلیرلی مینشن کیا ہوا ہے وہ لوگ جو رسک لینا چاہتے ہیں وہ رسک لیں اور یو اے میں آ جائیں ٹھیک ہے جیسے وہ بھائی جو ہیں جو میں نے ویڈیو میں ذکر کیا جس بھائی کا وہ یو اے میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کا بورڈنگ پاس اس کا ویزے کا پیس ادھر ابودبی لکھا ہوا ہے اسپیشلی جو مسئلہ ابودبی اور لینوال کو آ رہا تھا نا وہ بھائی آ چکا ہے اس نے میرے ساتھ کافی عرصہ اس نے میرے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اس کو میں نے بولا بھائی آپ کے پاس بھی دو آپشن ہے یا تو ویٹ کرو جب تک آپ کا گرین میسج نہیں آ جاتا لوگ اٹھ اٹھ مینے ہو گیا دس مینے ہو گیا سات مینے چھ مینے چار مینے جتنے بھی جتنے بھی ٹائم ہو گیا وہ ویٹ کر رہے ہیں ان کا ابھی تک وہ ریڈ سے گرین میسج نہیں ہو رہا اور جو کچھ دو جی ڈی آر ایف اے جی ڈی آر ایف اے تعلق رکھتے ہیں دبائی والے جو ہیں وہ ان کو جی ڈی آر ایف اے کی طرف سے اپوروال نہیں میرے رہا تو دو ہی اپشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ جو کریٹی سائز کر رہے ہیں جو بیڈ کومنٹ کر رہے ہیں جو فیک نیوز بھو رہے ہیں بھائیو آپ بھی سن لیں آپ کے پاس دو اپشن ہے ویٹ کرتے رہ جب تک گرین میسج نہیں آتا یہ کلیر لی میں ویڈیو میں بولتا ہوں دوسرا رسک لیں اپنی ذمہ داری پر ٹھیک ہے اس بندے نے اپنی ذمہ داری پر رسک لیا اور وہ آ گیا اگر آپ بھی رسک لینا چاہتے ہیں تو آ جائیں بیٹ کومنٹ نہ کریں اگر آپ کو نہیں آنا تو بھئی نہ آئے آنا ہے تو رسک لیں میرا کام ہے آپ کو ایک اتھنٹک وی دکھانا ایک جو بھائی نے عمل کیا اور وہ اتھر پہنچ آیا اس کا بوڈنگ پاس میں نے دکھایا اس کا میں نے ویزا آپ کو دکھایا اس سے زیادہ میں آپ کو پروو نہیں دکھا سکتا باقی آپ کی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے دماغ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے رسک لینا ہے یا نہیں امید کرتا ہوں آپ کو اس سوال کی سمجھ آگئی ہوگی دوسرا سوال جو یہ ہے کہ وہ حضرات جو ابھی تک انسائیڈ یو ای میں اور وہ کسی بھی ریزن سے اپنی گنٹری میں واپس جانا چاہتے ہیں اور مجھے کوئیسن کرتے ہیں جی ہمیں ابھی تو گرین میسج جا رہا ہے کیا جب ہم ٹریول کر جائیں گے کیا ہمیں تب تک گرین نظر آئے گا اب اس کا انسر یہ ہے کہ اس کا انسر بھی میں آپ کو جو فرینڈ آف فرینڈز ہیں ان میں سے ایک اگزیمپل اٹھا کے آپ کو دوں گا ایک بھائی جو یہاں سے گیا اس کی ٹو مینے دو منت کی اس کی جو ہے وہ چھٹی تھی اس نے سکسٹی فیفٹی نائن ڈیز جہاں اس کو گرین میسج مل رہا تھا ٹھیک ہے لیکن جب اس نے جس دن اس نے ٹریول کر رہا ہوں اس دن اس کا ریڈ آ رہا ہے ابھی تک وہ سٹک ہے ابھی تک اس کو ریڈ سے گرین نہیں ہوا اور کچھ لوگ کچھ دوست حضرات ایسا کہتے ہیں کہ اگر آپ انسائیڈ یوئی میں ہیں اور آپ کو گرین میسج مل گیا تو اس کی ویلیڈی ٹونٹی ون ڈیز ہے اب یہ بھی میں میں نہیں مان رہا کیوں نہیں مان رہا کیونکہ کچھ فیملیز جو ہیں جو میرے جاننے والے ہیں وہ دو دو مہینے رہ کے آئے ہیں ٹھیک ہے دو دو مہینے سے اوپر رہ کے ہیں ان کا جب یہاں سے گئے ہیں تب بھی گرین تھا وہاں سے آ رہے ہیں تب بھی گرین تھا اب یہ فیملی ایمپلائی میں ڈیفرنڈ رہ نے رکھا ہوا ہے یا فیملی کو پریوٹی دی ہے ایمپلائیز ہوتے ہیں ان کو پریوٹی نہیں تھی اب اس چیز کا مجھے نہیں پتا کچھ لوگ کہتے ہیں جو اکیس دن ویلیڈیٹی ہوتے ہیں تو ہم ابھی یہ کچھ اپرویل نہیں ہے یہ گرین ٹک ہے گرین ٹک میں نے جو شروع شروع میں جب یہ شروع ہوئی تھی گرین اور ریڈ والا مسئلہ جو شروع ہوا تھا جب یہ سسٹم شروع ہوا تھا تب بھی لوگوں کا ابھی گرین آ رہا ہے تو ایک دم سے ریڈ آ رہا ہے وہ ائرپورٹ سے واپس گئے ہیں انہوں نے ہر دن دیکھا جی ہمارا گرین آ رہا ہے گرین آ رہا ہے لیکن جب ٹرول کرنے جا رہا ہے انہوں کا ریڈ آ گیا ان کو انہوں نے ائرپورٹ سے ہی واپس نکال دیا یہ شروع شروع کی بات کر رہا ہوں اب اکیس دن ہے شاید آپ کا جاتے ہی ہاں سے جاتے ہی ریڈ ہو جائے ٹھیک ہے میرا ایک دوست جو چھوٹی ہی گیا ہوا ہے اس کے میں ڈیلی بیس میں میں چیک کر رہا ہوں اس کی دو منت کی چھوٹی ہے ٹھیک ہے دو منت تک جتنے حضرات آگے آگے جیسے بھی کر کے لیکن اس کا میں پروپرلی جو ایک ویڈیو دو مہینے کے اندر میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ کیا اس کا دو مہینے تک کب تک اس کا گرین میسج رہا ہے ہر دن کی اس کی ساتھ میں جو انا میں ہر دوسرے تیسے دن میں میں اس کے ساتھ اس کی اپ ڈیٹ لے رہا ہوں کب تک گرین اس کا میسج رہا ہے اس کے ساتھ جیسے جو ایک ٹو منت کا عرصہ رہے گا اس کی میں پروپر سکرین شورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا کیونکہ اب ابھی وہ ٹریول کر چکا ہے تو ابھی تک اس کو گرین میسج آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں دو دن تین دن چار دن کے بعد ہر دن ہر دوسرے دن میں اچھا کر رہا ہوں کیا اس کا green message کا bread ہوتا ہے ٹھیک ہے دو تین اس میں جو ہیں چیزیں ہیں لیکن کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکیس دن ہے کچھ لوگ کا اب inside country میں green آ رہا ہے message لیکن جب وہ travel کریں گے کیا ان کو واپسی جو ہے وہ green رہے گا ان کا message green approval ان کا رہے گا ایسے میں بھی recently ابھی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ گریبا اٹھ دس مجھے message ہیں سر ہم نے ہم جو ہے جی امرجنسی بیس پہ ادھر آئے تھے مسئلہ ہو گیا بابا میمار تھے ماما میمار تھیں کچھ بھی مسئلہ تھا کچھ بھی ریزن تھا پانچ دن دو دن کی شوٹی پہ ابھی ہمارا red ہو گیا جب ہم وہاں سے چلے تھے تو green تھا جب یہاں پہ آگے بھی red ہو گیا اور red سے green نہیں ہو رہا ابھی ان لوگوں آپ لوگوں سے request جو بھی travel کرنے کا plan بنا رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے سوپر روپر ارجنٹ ہے تو آپ جائیں نہیں سوپ ارجنٹ ہے نارمل بیس پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر wait کر لیں جب تک یہ approval کا system ختم نہیں ہو جاتا امید کروں گا آپ کو یہ دوسرے سوال بھی آپ کے سمجھ آگئے ہوگی اب تیسرا سوال ہے ابھی تک میرے بہت بہت زیادہ بھائی جو ہیں اس چیز کو لے کر پریشان ہے جس سکس منتھ جو rule ہے سکس منتھ rule کے اوپر ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے نے ابھی تک کوئی اور بیان نہیں دیا وہی مارچ کے بعد جو کرونا وائرس کی ورہ سے چھے مہینے والا جو rule تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ چھے مہینے سے زیادہ رہتے ہیں تو آپ کا ویزا ویلڈ ہے آپ system میں چیک کرتے رہیں آپ کا ویزا ایکٹیو ہے یا نہیں بہت سی ویڈیوز میں میں نے بتایا وہ کوئی ایک ویڈیو میں در آپ کو بتا دوں گا آئی بٹن میں کہ کیسے آپ نے اپنا ویزا سٹیٹس سیک کرنا ہے system active ہے یا نہیں اس کے بعد میرے بہت صرف جو بھائی حضرات جو باہر بھی ہیں یو اے سے ریزننٹس جو آوٹسائیڈ ہیں اب ان کے ویزے دوزار اکیس کے انڈ میں دوزار بائیس کے شروع میں ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ویلڈ ہے اب ان کو پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ آپ نے اکتیس دسمبر تک approval لینا ہے یار اکتیس دسمبر تک کوئی انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ اکتیس دسمبر تک ہی ہم approval دیں گے اس کے بعد ختم جو بھی باہر ہے وہ باہر جو انسائیڈ میں ہے نہیں ایسا نہیں ہے اکتیس دسمبر تک جو اپرول کا انہوں نے اپرول کا تو نہیں بولا اکتیس دسمبر تک انہوں نے کیوں کہا یہ سمجھیں اس بات کو سوچیں جو بندہ بات بول رہا ہے اس کا پہلے اس کا لوجک سمجھیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اکتیس دسمبر تک کا جو یو ای لاز کے حساب سے انہوں نے بولا ہے وہ لوگ جن کے ویزے ایک مارچ دو ہزار بیس کے بعد ایکسپائر تھے اور وہ اوٹسائیڈ یو ای میں ہیں ان کا ان کا ویزہ جو ہے نا وہ اکتیس دسمبر دو دار بیس تک ایکٹیو ہے لیٹ سے میں اوٹسائیڈ یو ای میں میرا ویزہ جو تھا جو جلائی میں ایکسپائر ہوگا اب مجھے اب اب بھی نویمبر ہے میرا ویزہ سسٹم میں ایکٹیو ہو کر رہا ہے اگر آپ ویزے کے اوپر دیکھیں لکھا ہوتا ہے if you are stay more than six month your ویزہ will be automatically cancel لیکن یہ رول اب بھی ختم ہوا ہوا ہے کرونا ویرس کی بڑا سے تو یہ صرف ان لوگوں کے لئے اکتیس دسمبر تک ٹائم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اکتیس دسمبر تک اپرو لینا ہے اس کے بعد جو جن کے ویزے والیڈ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے یہ اکتیس دسمبر تک جن کے ویزے ایکسپائر ہیں ان کو ٹائم ہے پھر جب وہ یو ای میں واپس آ جائیں گے جس ڈیٹ کو انٹری ہوگی نا ان کی ان اس ڈیٹ سے ان کو ایک مہینہ ٹائم دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا ویزہ رینیو کر سکے یہ سکس منٹ رول والا جو آپشن ہے میں نے پچھلی بہت سی ویڈیوز میں بولا ہوئے آج بھی آٹھ ڈس لوگوں نے مجھے میسے رکیس ہر دی چھین مینے والا کیا رول ہے میرا ویزہ آہ دوزار اکیس کے ان میں ختم ہے میرا دو ویزہ جو جولائی دوزار اکیس میں دوزار بیس میں اکسپائر ہے کیا مجھے میرے پاس صرف اکتیس دسمبر تک کا ٹائم ہے بھائی ہے تو ان کو مسئلہ جن کے ویزہ سپائر ہے آپ کا ویزہ ویلڈ ہے بس آپ گرین میسج کا جب بھی آپ کو آتا ہے اگر آئی سی اک انڈر میں آتے ہیں گرین میسج آتا ہے آپ اپرویل لیں اور یو میں واپس آ جائیں گرین میسج لیں اگر جی ڈی آرہی میں آتا تو جی ڈی آرہی کا اپرویل لیں اور یو میں آ جائیں اپرویل نہیں مل رہے ان دونوں میں رسک لینا چاہتا ہے شروع میں میں نے بولا ہے آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو بغیر اپرویل کے لئے کے آ رہے ہیں شارج آئے ائرپورٹ پھر آپ اس پہ آ جائیں اگر آپ کو جلدی آنا ہے ابھی بھی اتنی ساتھے لوگ مجھے بول رہے ہیں ہمیں وہ کوارنٹائن لیٹر اور وہ اینو سی لیٹر دے دیں آپ کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے وہ بھی ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ایک ایک ایکسپیرمنٹل میرا خود کا ایک آئیڈیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی بھلائی ہو سکے اس میں شاید کسی کا وہ کمپلین جمع کرنے سے کیونکہ جی ڈی آر ایفے میں دیکھیں میں نے یہ کونسپٹ کہاں سے لیا جی ڈی آر ایفے سے لیا ایک ایک ایکسرا سوال آپ کیلئے میں جو رنگ ٹپ سمجھ لیا آپ یہ سوال ہے یہ آئیڈیا میں نے کہاں سے لیا یہ آئیڈیا میں نے جی ڈی آر ایفے سے لیا جی ڈی آر ایفے میں کیا آپ کو کمپنی کی طرف سے انہوں سے لیٹرز دائی ہے کورنٹائن لیٹرز دائی ہے ٹھیک ہے تب وہ نانٹی پرسن لوگوں کا وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہاں کمپنی نے بولا ہاں جی بندے کی ضرورت ہے اس کو ہمیں چاہیے یہ بندہ کیونکہ ابھی گرین اور ریڈ میسیج آگیا ہے نا تو گرین ریڈ میسیج میں جو ہے آپ کو کچھ بھی اٹیشمنٹ کرنی ہوتی ہے جس آپ کا وہ پاسپورٹ ایمرار سری نمبر اور نیشنیلیٹی بھی ڈال کے آپ کو پتہ لگنا ہے کہ آپ کا جو نا گرین ہے یا ریڈ میسیج ہے تو کمپلین کے ذریعے شاید شاید آپ کے لیے کچھ آسانی ہوتا کہ وہ دیکھیں جی کمپنی والے بول رہے ہیں کمپنی کی طرف سے ایک لیٹر مل رہا ہے جی کہ ہاں جی کمپنی بول رہی ہے ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے وہ آپ اس کمپلین باکس میں اٹیش کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بولا ہے تو وہ اٹیش کر کے شاید آپ کو گرین میسیج ملے ٹھیک ہے میرے فرینڈ آف فرینڈ نے بولا کہ اس بندے نے جی آپ کی ویڈیو دیکھ کے پلائے کیا اور اس کو گرین میسیج ملے میری ابھی تک اس کے ساتھ بات جیس نہیں ہوئی کیونکہ ریسنٹ لیا ہے تو ابھی کورنٹائن کے سلسلے میں کچھ کمپنی کی طرف سے وہ تھوڑا سا بیزی ہے جیسے ہی میری اس کے ساتھ بات ہوتی ہے میں وہ بھی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کروں گا جتنی پیچھے ویڈیو گزری آپ کو اس کے اسے کچھ سمجھ آئے ہوگی انفرمیشن ملی ہوگی اگر انفرمیشن ملی ہے تو لائک کر دیں کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو مزید کچھ جاننا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو ایسے انفرمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ کے ویڈیوز زیادے رہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ